خصوصاً على افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناصر لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں من يقولو آمننا باللہ و بالیوم الاخرے و باہن بمومنین جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے یہاں ایک بات سمجھ لیجئے اکثر و بیشتر مفسرین نے اس تیسری کیٹیگری کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ یہ منافقین مذکور ہیں یہاں اگرچہ لفظ منافق یا لفظ نفاق نہیں آیا یہاں لیکن مولانا عبدالعی صلاحی صاحب نے ایک رائے ظاہر کی ہے جو بڑی قیمتی ہے وہ یہ کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے غور کرنے والے غور کر لیں دیکھ لیں جس پر بھی وہ چسپا ہو جائے اور بالفعل جب یہ آیات نادل ہو رہی تھی تو دو طبقات پر یہ کردار نگاری جو ہے یہ جو شخصیت کا ہیولہ کھیچا جا رہا ہے وہ دو کے اوپر راست ہارا تھا ایک علماء یہود وہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے محمد جو کہہ رہے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں اس لئے یہاں رسالت کا ذکر نہیں ہے بھئے ہم محمدی کو نہیں مانتے نا صلی اللہ علیہ وسلم باقی اگر سوالاک نبی آئے ہیں تو باقی سوالاک کو تو ہم مانتے ہیں ایک محمد کو نہیں مانا ایک عیسیٰ کو نہیں مانا بس تو ہمیں بھی مانا جانا چاہیے کہ ہمیں مثل مانیں ایک یہ ان کی رائے ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں اس طریقے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس سے ان کا کردار بھی جھلک رہا ہے روح سخون ان کی طرف جا رہا ہے مجھے یاد ہے اپنی دسویں جماعت کے زمانے میں دہلی میں میں نے دیکھا تھا کہ نوٹ سرکس وہاں کا ایک بڑی مارکیٹ ہوتی تھی تو جوتے کی دکان پر ایک بہت بڑا جوتہ نٹکایا ہوا تھا بہت بڑا اور لکھا تھا فری ٹو ہوم اٹھ فٹس جس کے پاؤں میں یہ ٹھیک ٹھیک آ جائے وہ لے جائے تو یہ فری ٹو ہوم اٹھ فٹس ہے ایک کردار ہے اب یہ کردار جس کے اوپر بھی فٹ بیٹھ جائے ان میں یقینا زیادہ تو غلبہ یہی ہے جو مفسرین کی رائے ہیں منافقین کا معاملہ جو ہو رہا ہے لیکن یہ کردار بہے نہیں فٹ بیٹھ رہا ہے یہود کے علماء پر اور یہ بھی نوٹ کرنیجے کہ جو مدینہ منورہ میں نفاق کا جو پودا پروان چاہا ہے بلکہ پودا نہیں کہنا چاہیے جھاڑ جھکاڑ جو پروان چڑھا ہے وہ یہودیوں کے زیرے اثر جیسے جنگل کے اندر بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں اور اندر جو ہے نیچے جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں تو یہ نفاق کا جھاڑ جھکاڑ جو ہے وہ یہودی علماء کا جو پودا تھا وہ بہت بڑا تھا اس میں کوئی شک نہیں اس کے سائے میں پروان چڑھا ہے ان دونوں میں معنوی ربط بھی ہے اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہے جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر لیکن وہ مومن نہیں ہیں وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو دیکھیں یہ خادعون جو ہے یہ باب مفعلہ ہے باب مفعلہ میں کشمکش ہوتی ہے کشاکش ہوتی ہے لہذا ترجمہ میں نے کیا کوشش کر رہے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ یہ سلاسی مجرد میں آگیا اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو یہ یقینی ہے اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہو لیکن یہ کہ اللہ اس کے نسول کو اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے سورہ نساء کی آیت ممبر 142 میں یہ کھل کر منافقین کے بارے میں یہی الفاظ آئے ہیں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ یقیناً منافقین جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ انہیں اس کا شعور نہیں ہے یہ بہت اچھی طرح نوٹ کر لیے منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا وہ اپنے تہیں سمجھتے تھے اپنے آپ کو مسلمان وہ کہتے تھے یہ بے وقوف لوگ ہیں محمد الرسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے یہ خامخواہ جو ہے انہوں نے لڑائی بھڑائی مول لے لیے اہلِ مکہ کے ساتھ کیا ضرورت ہے امن کے ساتھ جو ہے بات کرنی چاہیے وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں ہم بھلی بات کہنا ہے یہ بے وقوف لوگ ہیں دیکھتے نہیں کہ کس سے ٹکرا رہے ہیں آت میں اسلحہ نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا رہے ہیں تو بے وقوف تھے یہ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں ہم مسلح ہیں تو ما یشعرون بہت ضروری ہے بعض لوگ منافق ایسے بھی تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی ہوتے تھے دھوکہ دینے کی خاطر اور ان پہ پہلے دن سے واضح ہوتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہے صرف دھوکے کے لیے اس کا ایک ذکر سورہ عالی عمران میں آئے گا لیکن اکثر و بیشتر منافقین دوسری طرح کے تھے جنہیں اپنے نفاق کا شعور حاصل نہیں تھا فی قلوبہ مرادون ان کے دلوں میں ایک روگ ہے بیماری ہے یہ روگ اور بیماری کیا ہے ایک لفظ میں اس کو تعبیر کیا جائے کردار کی کمزوری ویکنس آف کریکٹر ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو سمجھتا ہے یہ حق ہے ہرچے بعدہ بعد اب جو ہو سو ہو ایک حق کو حق پہچان کر رد کر دیتا ہے وہ کافر ہو گیا ایک حق کو حق پہچان کر آیا تو صحیح لیکن ویکنس آف کریکٹر کی وجہ سے قوت ارادی کمزور ہے آخرت بھی چاہتے ہیں دنیا کو بھی حادثے دینے کو تیار نہیں یہاں کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بھلا میں مل جائے یہ وہ لوگ ہیں در حقیقت کہ اس کو کہاں لوگ فی قلوبہ مرد فضادہم اللہ مردہ تو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا یہ اللہ کی سنت ہے آپ حق پر چلنا چاہے حق کا راستہ آپ کے لئے آسان کر دے گا آپ برائی کی طرف جانا چاہے بڑی سے بڑی برائی آپ کے لئے ہلکی ہوتی چلی جائے گی کوئی خاص بات ہی نہیں یہ بھی کر بڑھو جب یہ کر لیا تو یہ بھی کر بڑھو اور اگر آپ بین بین لٹکنا چاہے تو اللہ اسے پر چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں ہم نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے لیا وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے لیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہی ہیں تو سمجھا کامیاب ہو رہے ہیں حقیقت میں کامیابی نہیں فی قلوبہ مرض فدادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانو یکزبون اور ان کے لئے تو دردناک عذاب ہے عذاب العظیم کا لفظ آیا تھا اوپر کفار کے لئے ولہم عذاب العظیم ساتھ لی آیت ختم ہوئی اور عذاب علیم کا لفظ آیا یہاں ان کے لئے دردناک علمناک عذاب ہے بما کانو یکزبون بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُسْتَدُوا فِي الْرَرْضِ اور جب ان سے کہا جاتا تھا مت فساد کرو دومین میں اورات کیا ہے اس سے کہ جب محمد کو مان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں اب ٹھیک ٹھیک پیروی کرو ان کے پیچھے چلو ان کا حکم ہے تو جنگ کے لئے نکلو ان کی طرف سے تقاضہ آتا ہے مال پیش کرو اور اگر تم اس سے کتلاتے ہو تو فساد مچا رہے ہیں جماعتی زندگی کے اندر فترہ و فساد پیٹا کرو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُسْتَدُوا فِي الْرَضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُوا مُسْلِحُونَ وہ کہتے تھے نہیں ہم تو صلاح کرانے والے ہیں اسلاح کرنے والے ہیں ہم چاہتے ہیں لڑنا بیڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے ٹکراؤ و فسادوں یہ کوئی اچھے کام تھوڑا ہی ہے بس تھنڈے تھنڈے دھامت دیتے رہو جو چاہے قبول کر دے جو چاہے نت کر دے خامخواہ یہ ٹکرانا اور یہ جنگ کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ قربانی دور یہ مسیمت جھیلو اور یہ مشقت بردارت کرو اور یہ چیز چھوڑو اور یہ تر تر کرو یہ کہے کے لیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْرَضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ أَوَلَاكِ اللَّا يَشْعُعُونَ آگاہ ہو جاؤ کہ وہی ہے مفسد فساد پھیلانے والے اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہے زمین میں اصلاح کے لیے اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشن کرنا پڑے گا مریض اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ آپریشن کے بغیر اس کی شفاہ نہیں ہوگی اب اگر تم اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِ اللَّا يَشْعُرُونَ پھر دیکھئے نوڑ کیجئے شعور نہیں ہے شعوری نفاق اور شئ ہے غیر شعوری نفاق ہے جس کا یہ سارا تذکرہ ہو رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے آخر دیکھو دوسرے یہ اہل ایمان ہیں جب ملابہ آتا ہے فورا لبیک حاضر ہوتے ہیں جو بھی ہو یہ تم جو ہے آخر تم نے غور رمشق دیا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُوْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَحَاب وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ہی مان لائے انہیں تو اپنے نفع کی فکر نہ نقصان کی فکر نہ خطرات کا کوئی خیال نہ اندیشوں کا کوئی گمان جان جائے مال جائے اولاد کو چھوڑ دے گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں ان سے بڑے بے وقوف کون ہوں گے مال بچے چھوڑ آئے ہیں کفارِ مکہ کے رحم و کرم پر سادارانِ قریش جو چاہے ان کے ساتھ کریں تو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں آج کل آپ کہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو فینیٹکس ہیں یہ فینیٹکس ہیں دیکھ بھال کا چلنا چاہیے دائے بھائیں دیکھ کر چلنا چاہیے نفع نقصان کا خیال کر کے چلنا چاہیے چاہے حق ہے ٹھیک ہے لیکن بہرحال اپنی مسئلہتوں کو بھی اور اپنی اہل و آیال کی مسئلہتوں کو بھی دیکھنا چاہیے یہ لوگ تو معلوم ہوتا ہے کہ بلکل دیوانے ہو گئے فینیٹکس ہو گئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمَنُوا كَمَا آمَنَ الصُّفَحَا عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الصُّفَحَا وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ آگاہ ہو جاؤکِمْ وَهِ بے وَقُوفِ ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے وہ صادق الایمان جو ایمان کی ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لئے ہر وقت حاضر ہیں ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے یہ نہیں ہے یہ تو عارضی ہے کل نہیں آج ختم ہو جائے آج نہیں ابھی ختم ہو جائے کیا فرق پڑے گا جانا تو ہے اب نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو جانا تو ہے تو عقل تو ان کے اندر ہے اور جب یہ ملتے ہیں ان سے جو اہل ایمان ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اب یہ ان دونوں پر آئے گا عام جو یہودی تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی تو آخر اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں اور منافق تو تھے ہی جو رسول کو بھی مانتے تھے وَإِذَا خَلَوْ إِلَىٰ شَيَاطِينَ ہی اور جب بھی اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں اور یہاں شیاطین سے مراد ہیں اہلِ کتاب یہود کے علماء ان کے سردار یا عبداللہ ابن عبی جو منافقین مدینہ کا سردار تھا اگر وہ کبھی ملامت کرتا ہے دیکھو تم تو بالو ہوتا ہے بلکل مسلمانوں میں شاملی ہو گئے پوری طرح سے تمہیں کہا ہو گیا تم ہر بات مان رہے ہو اب انہیں یہ کچھ نہ کچھ اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کہنا پڑتا تھا نہیں نہیں ہم انہیں بے وکوف بنا رہے ہیں ہم ان سے درہا تمسخور کر رہے ہیں ہم ہیں آپ کے ساتھ یا فکر نہ کریں اسی لیے یہ دو موہ ہونا نفق کہتے ہیں سرنگ کو جس کے دو دروازے ہوتے ہیں باقی زیر زمین ہے نافقہ گوھ کا بل ہے کہ دو دروازے رکھتا ہے دو اس کے مو رکھتا ہے کہ ادھر سے اگر کتا داخل ہو جائے شکار کے لیے تو ادھر سے نکل بھاگے ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل بھاگے تو دو موہ انسان یہ ادھر حقیقت جس کو پھر سورہ نسان میں کہا گیا لا الہ اولائے ولا الہ اولائے نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے مذبذبینہ بین ظالک اس کے درمیان مذبذب ہو کر رہ گئے یہ شیطان کا لفظ یہاں سمجھ لیجئے کہ اس کے دو رائے ہیں کہ یہ شتنہ سے بنا ہے یا شات سے بنا ہے شین علف توئے یا شین توع نون شتنہ کے معنی تباہ ادا کوئی بہت دور ہو گیا دور ہو گیا شیطان سے مراد جو اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا اور شاتع یشیتوں کے معنی ہے احترق غزبا و حسدا کوئی شخص غصے اور حسد کے اندر جل رہا ہو وہ شاتع یشیتوں ہیں اس سے فعلان کے مدل پر رحمان کے مدل پر غزبان کے مدل پر شیطان یعنی وہ کہ جو حسد اور غزب کی آگ میں جل رہا ہے تو یہ ایک تو شیطان وہ ہے جو جنات میں سے ہے جس کا نام عزازیل تھا پہلے اب ہم اسے ابلیس کے نام سے جانتے ہیں وہ ایک شیطان ہے جننی ہے پھر یہ کہ جو بھی اس کے پیروکار ہیں دنیا میں انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں وہ بھی شیاطین ہیں اسی طرح اہلِ کفر اور اہلِ ذائق کی جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کو بھی شیطان سے تابیر کیا گیا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينَهِمْ قَالُوا إِنَّا مَاكُمْ اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں الیرگی میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس سرداروں کے پاس کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُو مُسْتَحْزِعُونَ یہ تو ہم ان مسلمانوں کو بے عقوف بنا رہے ہیں ان سے استہزا کر رہے ہیں تمسخور کر رہے ہیں ہم تمسخور میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں آمن نَحْو اللَّهُ يَسْتَحْزِعُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي تُمْلِيَادِهِمْ يَعْمَهُ حقیقت کیا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو دھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ جیسا میں نے ارس کیا رسی دراست کرتا ہے کوئی ساتھ غلط ناستے پر جا رہا ہے جاؤ بھائی فوراں تو نہیں پکڑتا اگر فوراں پکڑتے تو سیدھا ہو جائے گا چلتے جائے جا جانا چاہتے ہیں جاؤ تو ان کو بھی رسی دراز کر رہا ہے اللہ لیکن یہ کہ اللہُ يَسْتَحْزِعُ بِهِمْ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اصل میں مذاق ان کا اڑا رہا ہے اللہ کے نزدیک وَيَمُدْدُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَحُونَ اب یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے یہ دو لفظ آئیں گے عین میم اور ہا امھ ہے کے ساتھ یہ کہ عین میم اور یا امھ تو عین اور میم تو مشترک ہے ہے یا یا آخر میں فرق ہوگا عین میم اور ہا ہوگا اس کے معنی عقل کا اندھا دل کا اندھا آنکھیں تو ہیں لیکن دل کا اندھا ہے عقل کا اندھا ہے اور عین میم یا جو آنکھوں کا اندھا ہو عمیون اندھے آما اندھا تو یہاں فرمایا اِنَّا مَعَاكُمْ اِنَّمَا نَعْنُمْ مُسْتَحْزِئُونَ اللہُ يَسْتَحْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدْدُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَحُونَ اللہ ان کو اس جو ان کی عقل کے اندھے پن میں جو یہ بڑھ کے چلے جا رہے ہیں اللہ بھی ان کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ یہ جہاں تک جانا چاہتے چلے جائیں اُلَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَبُوا الدَّلَالَةَ بِالْحُدَى یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لیے دیکھیں بڑا پیارا انداز ہے یہ ایک شخص کے سامنے دونوں آپشنز تھے ایک نے گمراہی کو چھوڑا ہدایت لے لی چاہے قیمت دینی پڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی آزمائشوں میں سے گذرنا پڑا قربانیاں دینی پڑی ہدایت لی اور ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لیے آسانی تو ہو گئی فوری تکلیف سے تو بچ گئے لا الہا اولائے ولا الہا اولائے دونوں طرف سے اپنے آپ کو بچا لیا لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا یہی ہے اُلَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَبُوا الدَّلَالَةَ بِالْحُدَا ہدایت دے کر اور زلالت خرید لی فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ تو ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی اب یہاں بھی دیکھئے رَابَعْحَا رَبِحَا اس کے معنی نفع صحیح نفع جائز نفع رَابَعْعْوَا رِبَعْوصُود وہ بھی ضافہ ہے وہ بھی بڑھتری ہے لیکن وہ حرام ہے ایک ہے تجارت کے اندر جو نفع ہو جائے وہ رِبْح ہے رَابَعْوَا اور حَا یہ نفع ہے جو جائز نفع ہے رَابَعْوَا اور مَا رِبَعْوصُود یہ کیا ہے یہ سودھ ہے یہ حرام ہے رَابَعْوصُود 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 وَمَا كَالُوا مُحْتَدِينَ ان کی تجارت ان کی حق میں ہر جیس مفید نہیں ہوئی اور نہیں ہے اب یہ ہدایت پانے والے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكِ الْحَكِيمِ